بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلے على رسول کریم اما بعد آج ایک بڑے ہی اہم ٹاپک پر آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنی ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کئی دنوں سے بلکہ ایک عرصے سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے سوال جواب کی نشست کا لوگ سوال پوچھتے ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں تو سوالات کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کون سے سوال لیں اس سوال کو چھوڑیں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں سوال پوچھنے والے تو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اب اس ساری صورتحال میں ہوتا ہے یہ کہ کوئی بھی سوال پوچھا گیا تو اس کا مختصر جواب دے دیا جاتا ہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے یا کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق اس کا شریح مسئلہ یہ ہے لہٰذا جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کے لئے یہ جائز ہے یا جائز نہیں کوئی بھی اس طرح کی بات بتا دی جاتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی مسئلہ بتایا گیا تو اس کے کمنٹس میں جا کے اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کی کمنٹس سوشل میڈیا ہے تو زیادہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں ہمیں تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتا کون پیج پہ آکے کمنٹ کر رہا ہوتا ہے چینل پہ آکے کمنٹ کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے لیکن بعض کمنٹس ایسے ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں اور بعض ایسے کمنٹس ہوتے ہیں جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں اور وہاں پر کمنٹس میں بعض اوقات صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ عام آدمی شاید کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو مسئلہ بتایا ہے مفتی صاحب نے اور کمنٹ میں کسی نے آکے حدیث کوپی پیسٹ کر کے وہاں لکھی اور اس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تو بالکل حدیث کے اگینس جا رہا ہے تو اس کا مطلب فقہ حنفی بالکل حدیث کے خلاف ہے یا یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں فقہ حنفی کو مانتے ہیں بعض لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں آپ مسئلک کے ترجمان ہیں آپ قرآن حدیث کے یا دین کے ترجمان نہیں ہیں اس طرح کی مختلف باتیں کمنٹس میں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ تو جسے میں نے بتایا وہ ہیں جو زد میں یا اناد میں یا کسی وجہ سے کسی دوسری وجہ سے آکے اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے تو ہماری یہ گفتگو نہیں ہیں اس گفتگو کے بنیادی مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ کبھی ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے اور بعض وقت کوئی حدیث ماں ذکر کر دی جاتی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اس حدیث کے خلاف ہے لیکن جو مسئلہ بتایا گیا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے حدیث سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے پھر جب فقہاں کا تذکرہ آتا ہے مثلا ان امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کا ذکر آیا کسی دوسرے فقی کا ذکر آیا تو بعض وقت بہت ہی کوئی ہلکے قسم کے نازیبہ قسم کی کمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان فقہاں کے بارے میں ان مشتہدین کے بارے میں ایسے کلمات یا ایسے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں جس میں معاذ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان کی توہین کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے گویا یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ گویا فقہاں نے امت پر حسان نہیں کیا بلکہ امت پر کوئی ظلم کر کے گئے ہیں حالانکہ میں چند مثالیں آج کی منشست میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اس چیز کو تھوڑا ایکسپلین اور الیبریٹ کرنے کے لیے تاکہ صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو اور یہ احساس ہو کہ فقہاں اور مجتہدین کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں انہوں نے اپنی جوانیاں کھپا دی ہیں انہوں نے اپنی نسلوں کو کھپا دی ہے دین کی خدمت میں شریعت قرآن حدیث سے مسائل کے استمبات اور استخراج میں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم زیادہ سے زیادہ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل کا حل نکال سکیں تاکہ ایک صدی بات جو انسان آئیں گے ان کو اگر یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو آج سے ہی قرآن حدیث کی روشنی میں ہم اس کا حل پیش کر دیں اتنا بڑا انہوں نے احسان کی ہے لاکھوں مسائل قرآن حدیث سے انہوں نے مستمبت کی ہیں نکالے ہیں اور امت کے سامنے رکھتی ہیں تو یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کا بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی فقی مسئلے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے یا یہ حلال ہے یا حرام ہے یا ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت حدیث ہوتی ہے اور اس سے اس مسئلے کو نکالا مستمبت کیا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نصوص میں بظاہر آپس میں تعارض ہوتا ہے یعنی ایک حدیث سے کچھ معلوم ہو رہا ہوتا ہے اسی باب کی دوسری احادیث کو دیکھا جائے تو کچھ اور مفہوم معلوم ہو رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کام جائز ہے ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے یہ کام ناجائز ہے یا ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے ایسا کرنا افضل ہے دوسری حدیث سے معلوم ہو رہا ہے یہ طریقہ افضل ہے اب ایسے میں کیا کیا جائے کونسی حدیث پر عمل کیا جائے یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں بعض اوقات کوئی حدیث دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے تو نیچے کوئی بھی آ کے نیچے لکھ دیتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور کسی ایک کتاب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے یہ بات بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ اتنا سادھا نہیں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کسی محدث کی نظر میں صحیح ہوتی ہے دوسرے محدث کی نظر میں ضعیف ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اصول حدیث یہ خود ایک مستقل فن ہے اور اس کے الگ الگ میارات ہیں محدثین کے کہ تضعیف اور تصحیح کا کیا میار ہوگا اگر کوئی سقہ راوی کوئی اضافہ بیان کرتا ہے آیا وہ مقبول ہوگا یا مردود ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا کون سا راوی سقہ ہے کون سا راوی ضعیف ہے کس راوی کی روایت معتبر ہے کس راوی کی روایت معتبر نہیں ہے اگر کسی راوی پر کسی محدث نے جرح کی ہے تو آیا اس جرح سے اس کی شخصیت پر اس کی حدیث کی روایت پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک حدیث کی حیثیت پر اثر ڈال رہی ہوتی ہیں اور ایک عام آدمی جس نے قرآن حدیث اصول فقہ اصول حدیث اور حدیث کو بہت تفصیل سے نہیں پڑا ہوتا وہ ان چیزوں کی گہرائی کو نہیں جانتا تو میں یہ ارز کر رہا تھا اس لیے محض کسی ایک کتاب میں اس حدیث کو ضعیف لکھے جانے کی وجہ سے عام آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا بالکل ناممکن ہے کہ وہ کہے بھئی فلان نے اس کو ضعیف لکھ دیا لہذا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو حدیثوں میں بظاہر ہمیں تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے اب ایمہ مجتہدین میں سے یہ ہوتا ہے کہ ایک امام کہتے ہیں اس حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے وہ وجوہات ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث اس لیے راجع ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں مثال کے طور پر وہ حدیث منسوخ ہے یہ حدیث ناسخ ہے یہ حدیث بات کی ہے وہ حدیث پہلے کی لہذا ہم اس پر عمل کریں گے بعض محدیسین بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس سے متعلق ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث کو جوڑ کے جو حدیث قرآن کریم کے زیادہ موافق نظر آئے اس کو لے لیا جاتا ہے یعنی بعض مجتہدین ترجیح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک کو اختیار کرلو ایک کو چھوڑ دو بعض مجتہدین کیا کرتے ہیں وہ تطبیق کا راستہ اختیار کرتے ہیں تطبیق کا اختیار کرنے کا مطلب یہ وہ کہتا ہے ایسا کوئی طریقہ اختیار کرو کہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے مختلف اصول ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں جو فقہاء نے مرتب کی ہیں میں آج کی نشست میں آپ کے سامنے کچھ اس کی مثالیں ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ فقہ کتنا گہرا اور کتنا عمیق فن ہے اور مجتہدین نے فقہان اس امت کی کتنی بڑی خدمت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ جب کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اگر دلیل ذکر نہیں کی گئی کہ اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ ویسے ہی کسی کتاب سے پڑھ کے بتا دی گئی اس کی بنیادی وجہ اختصار ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ انداز میں سوال کرنے والے کو اس کا جواب مل جائے اور اس کا جو مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے اب مثال کے طور پر ایک نشست میں آپ نے پچاس سوالات آپ کو ملے اور آپ نے پچاس سوالات کے جوابات دینے یا تو یہ ہے کہ آپ دو تین سوالوں کا جواب دیں اور ہر ایک کے ساتھ دلیل ذکر کر کے ختم کر دیں اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ پچاس سوالوں کے جوابات دے دیں جس کا مسئلہ تھا اس کو مسئلہ پتا چل جائے اور باقی دلائل کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں کسی بھی مسئلے کی آپ نے دلیل جاننی ہے مثال کے طور پر تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سوال لکھ کر کسی بھی مستند دارالفتاہ میں بھیجوا دیں کہ یہ مسئلہ ہم نے سنا ہے مسئلہ تو پتا چل گیا اس کی دلیل کیا ہے اس کی قرآن حدیث سے ہمیں دلائل دیتے ہیں تو وہ آپ کو تحریری پوری تفصیل وہاں مل جائے گی اور آپ کو فرام کر دی جائے گی تفصیل اور انشاءاللہ آپ کو تشفی ہو جائے گی میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو مثال کے طور پر ایک سوال کیا جائے ہم نے ریکارڈ بھی کروا دیا تھا اس کا جواب کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے یا پاک نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک سوال ہے آئمہ سلاسہ امام مالک امام شعفی اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلی کا جھوٹا پاک ہے اور بغیر کسی کراہت کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے دلیل کیا ہے دلیل حدیث شریف میں آتا ہے حضرت کبشہ بن تکعب بن مالک فرماتی ہیں کہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی پانہ تشریف لائے حضرت ابو قطادہ کبشہ بنت کعب کے سسر ہیں اور ابو قطادہ کے بیٹے کے نکاہ میں تھی حضرت کبشہ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تشریف لائے میں نے ان کے لئے پانی کا برطن لے کر آئی ان کے لئے پانی ڈال رہی تھی وہ وضو کر رہے تھے اتنے میں بلی آگئی انہوں نے برطن بلی کے سامنے کر دیا حتی شریفت بلی نے پانی پیا انہوں نے دیکھا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ آپ نے کیا کیا تو وہ کہنے لگے کہ اے بھتی جی کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے قل تو نعم میں نے کہا بالکل تو فرمانے لگے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات کہ یہ نجس نہیں ہے اس لیے کہ یہ بلی ان جانوروں میں سے ہے ان چیزوں میں سے ہے جو بار بار تمہارے گھر کا چکر لگا رہی ہوتی ہیں اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے اس لیے یہ ناپاک نہیں ہے اب یہ ایک حدیث ہے اس حدیث سے استضلال کرتے ہیں اہمہ سلاسہ اس بات پر کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے اچھا اب آتے ہیں امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے مسلک کی طرف فقہ حنفی کے مسلک کی طرف فقہ حنفی میں بلی کا جھوٹا مکروہ ہے اب مثال کے طور پر کسی نے سوال کیا بلی کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے اور جواب اس کو دے دیا گیا کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے یا یہ کہہ دیا گیا فقہ حنفی میں بلی کا جھوٹا مکروہ ہے تو اب کیا ہوگا کہ کوئی بھی آ کے یہ حدیث پیسٹ کر دے گا کوپی پیسٹ کے بھائی حدیث میں تو یہ آیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو یہ آیا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ یہ بہت زیادہ چکر اور پھرنے والی یہ گھروں میں لہٰذا پاک ہے اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے اب میں آپ کے سامنے اس کی دلیل ذکر کرتا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمیزی کی یہ روایت ہے اور امام ترمیزی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں یقسلوا الاناؤ اذا ولغ فیہ الکلب سبع مرات کہ جب کتہ کسی برتن میں مو ڈال دے تو اس کو سات دفعہ دھویا جائے گا وَإِذَا وَلَغَتْفِهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّتًا اور اگر بلی کسی برتن میں مو ڈال دے تو اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا یہ روایت ہے ترمیزی کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بلی کسی برتن میں مو ڈال دیں تو اس کو دھونا چاہیے اچھا صرف اس پر وص نہیں ایک اور روایت ہے امام تحاوی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے امام داروقتنی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اس میں الفاظ یہ ہیں تُحُورُ الْإِنَائِ اِذَا وَلَغَفِيهِ الْحِرُّ اَنْ يُغْسَلَ مَرَّتًا اَوْ مَرَّتًا کسی برتن کی پاکی اگر اس میں بلی مو ڈال دیں اس کی پاکی اس بات میں ہے کہ اس کو ایک یا دو دفعہ دھو د لیا جائے یہ بھی ایک حدیث ہے ان دونوں حدیثوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلی اگر کسی برتن میں پانی مو ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جائے گا اور اس کو دھونا چاہیے جو پہلے حدیث میں نے ذکر کی جس کا آئیمہ سلاسہ جس سے استدلال کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے اگر بلی کسی برتن میں مو ڈالے تو وہ نجس نہیں ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب کیا ہے مشتہدین میں سے بعض نے اس حدیث کو اختیار کر لیا فقہہ حنفیہ نے کیا کیا فقہہ حنفیہ نے تطبیق کی دونوں حدیثوں پر عمل دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مقروح ہے اس کا جھوٹا اور مقروح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی متبادل پانی موجود ہے متبادل پانی متبادل کھانا دودھ جس چیز میں اس نے مو مارا ہے آپ اس کو استعمال کر لیں اس کو استعمال نہ کریں اور اگر آپ کے پاس متبادل موجود نہیں ہے کھانا دودھ یا پانی تو آپ بغیر کسی کراہت کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا پتا چلا کہ اس کا جھوٹا پاک بھی ہے نا پاک نہیں ہے ساتھ ساتھ کراہت کا بھی ذکر کر دیا کہ مقروح ہے اس لئے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ برطن کو دھو لینا چاہیے تو اگر کسی کے پاس وسائل دستیاب ہیں وہ اس والی حدیث پر عمل کر لے کسی کے پاس وسائل دستیاب نہیں ہے تو وہ دوسری حدیث پر عمل کر لے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیوں کیا تو یہ بیان جواز کے لیے کیا کہ بھائی یہ بھی جائز ہے حضور علیہ السلام شارع کی حیثیت رکھتے تھے حضور علیہ السلام کے اقوال میں ہمیں جو بساوقات نظر آتا ہے کہ تعارض ہو رہا ہے یا ایک حدیث دوسری حدیث کے معارض آ رہی ہیں وہ در حقیقت حضور علیہ السلام کسی بھی کام کے دونوں پہلو ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ بھائی اس کا یہ پہلو بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے ہو سکتا ہے یہ جائز ہو اور مقروبی ہو یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کام جائز بھی ہو مقروبی ہو اب ان دونوں حدیثوں کو اگر آپ سامنے رکھیں پھر اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں یہ تو میں نے صرف حدیث کی روشنی میں ذکر کر کے بتایا ہے کہ فقہ حنفیہ یہ بات کیوں کرتے ہیں اب اس سے ایک بات یہ پتہ چل جاتی ہے کہ اگر کسی نے یہ سوال کیا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے یا نا پاک ہے اور ہم نے اس کو یہ جواب دے دیا کہ فقہ حنفی کے مطابق بلی کا جھوٹا مقروب ہے اگر کسی کے پاس اس کا متبادل دستیاب ہے تو متبادل استعمال کر لے متبادل نہیں ہے تو اس کو بھی بغیر کراہت کے استعمال کر سکتے ہیں اور بس تو نیچے جناب لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ حدیث کو نہیں مانتے آپ فقہ حنفیہ کو مانتے ہیں آپ قرآن کو نہیں مانتے آپ دین کی بات نہیں کرتے آپ مسلک کی بات کرتے ہیں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ ایک مثال ہو گئی میں آپ کے سامنے کچھ اور مثالیں بھی پیش کرتا ہوں تاکہ یہ چیز بالکل آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائے ایک مسئلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی کوئی واشروم میں جاتا ہے بیت الخلا میں جاتا ہے تو اس کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اس کی پشت بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے اب یہ ایک مسئلہ ہے فقہ حنفی کا مسئلہ یا فتوہ یا حکم شریعت کا یہ ہے فقہ حنفی کے مطابق کہ واشروم آپ جب بنائیں تو نہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نہ اس کی پشت قبلے کی طرف ہونی چاہیے ایمہ اربع میں سے بعض ایمہ اس میں کچھ تفصیل ذکر کرتے ہیں وہ تفصیل کیا ہے جیسے میں نے بتایا حنفیہ کے نزدیک تو مطلقا منع ہے اس کو استقبال اور استدوار کہا جاتا ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف روخ ہو نہ بیت اللہ کی طرف پوشت ہو امام مالک اور امام شافیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقبال اور استدوار یعنی بیت اللہ کی طرف روخ کر کے پشاپ کرنا یا بیت اللہ کی طرف پوشت کر کے پشاپ کرنا یہ شہر میں تو منع ہے لیکن سہرہ کے اندر شہروں میں تو جائز ہے لیکن سہرہ میں جائز نہیں ہے یعنی گویا انہوں نے فرق کیا اس احتوار سے کہ اگر کوئی آدمی سہرہ میں قبلے کی طرف مو کر کے یا پوشت کر کے پشاپ کر رہا ہے وہ تو منع ہے لیکن اگر شہر میں کر رہا ہے تو منع نہیں ہے اب یہ ان کا مسلک ہے اس کے پیچھے بھی وہ دلیل پیش کرتے ہیں حدیث سے امام احمد رحمت اللہ علیہ اس میں مزید ایک اور مسلک رکھتے ہیں ان کا نقطہ نظر اس میں مختلف ہے وہ کہتے ہیں استقبال متلقا ناجائز ہے اور استدبار متلقا جائز ہے یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پشاپ کرنا نہ شہر میں جائز ہے نہ سہرہ کھلی فضا میں جائز ہے اور بیت اللہ کی طرف پشت کر کے پشاپ کرنا شہر میں بھی جائز ہے کھلی فضا میں بھی جائز ہے اب یہ تین الگ الگ نقطہ نظر ہو گئے اب اگر آپ حدیثوں کو دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا آتیتم الغائد فلا تستقبل القبلة ولا تستدبیروہا کہ جب واشروم جاؤ تو نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ قبلے کی طرف پشت کرو ولیکن شرقو اغربو اہل مدینہ کو حکم ہے کہ یا مشرق کی طرف رخ کر کے پشاپ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر کے پشاپ کر لو اس لیے کہ اہل مدینہ کا جو قبلہ تھا وہ جنوب میں تھا تو مطلب تھا کہ شمال جنوب کی طرف رخ کر کے پشاپ نہ کرو مشرق مغرب کی طرف رخ کر کے پشاپ کر لو اب ہم پاکستان میں ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے تو مغرب کا مطلب یہ ہے کہ ہم شمال جنوب کی طرف رخ کر کے واشروم بنا سکتے ہیں لیکن مشرق مغرب کی طرف نہیں بنا سکتے اچھا اب یہ ایک حدیث ہے دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے اس میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی اچھا اب ان کی جو فرق ہے مذاہب میں کہ امام مالک امام شافی کا مسلک شہر اور کھلی فضا میں فرق کا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ فرق کرتے ہیں کہ استقوال کا حکم الگ ہے استدوار کا حکم الگ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ کہ دونوں مطلقا جائز نہیں ہیں اب ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں رقیت یوماً علی بیت اختی حفظہ کہ میں ایک دن اپنی ہمشیرہ کے گھر حضرت حفظہ حضور کی زوجہ متحرہ ہیں ان کے گھر میں گیا فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعداً لحاجتہی مستقبل شام مستدبر القبلہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ قضاء حاجت فرما رہے ہیں آپ کا رخ شام کی طرف ہے اور آپ کی پشت قبلے کی طرف ہے اس حدیث سے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا کہ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے قبلے کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ بھی صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اچھا ایک اور حدیث ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہی حدیث جو میں نے پیش کی اس میں امام شافی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کیونکہ شہر میں تھے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت فرمائی اس کا مطلب شہر میں جائز ہے ہاں کھلی فضا میں جائز نہیں ہے اس سے امام شافی اور امام مالک بھی استدلال کرتے ہیں اور امام احمد رحمت اللہ علیہ بھی اس سے استدلال کرتے ہیں اچھا اس کے جوابات کیا ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا مینا مقصد آج کی نشست سے مقصد یہ بتانا ہے کہ دونوں طرف احادیث ہوتی ہیں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں لیکن عام آدمی کی سمجھ میں وہ نہیں آرہا ہوتا کہ دونوں طرف دلائل اور احادیث موجود ہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی الگ سے حدیث کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں اب ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رأیت ابن عمر انا خراحلتہ مستقبل القبلہ کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا قبلہ روخ کر کے اور پھر اس طرف پشاب کرنے لگے قضائے حاجت کرنے لگے فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ تو میں نے ان کو کہا اے ابو عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے اَلَيْسَ قَدْ نُهِي عَنْ هَذَا کیا اس سے منع نہیں کیا گیا اس طریقے سے قضائے حاجت کرنے سے قَالَ بَلَا انہوں نے کہا کیوں نہیں اِنَّمَا نُهِي عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَى فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ کہ یہ اس وقت منع ہے کہ جب تمہارے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی حائل کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر کوئی حائل اور کوئی رکاوٹ آ جائے پھر جائز ہے اس سے امام شافی اور امام مالک استدلال کرتے ہیں کہ بھائی شہر میں چونکہ رکاوٹ ہوتی ہے بیت اللہ اور انسان کے درمیان لہٰذا اس میں جائز ہے اور سہرہ اور کھلی فضا میں نہیں ہوتی تو ناجائز ہے ایک استدلال یہ ہو گیا حنفیہ فقہ حنفیہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں یہ آیا ہے لَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَتَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حادیث میں یہ وارد ہے لہٰذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مطلقاً ناجائز ہے پھر اس میں اختلاف ہوا کہ اس کی علت کیا ہے یعنی یہ کیوں منع کیا گیا ہے تو اس کی علت میں فقہ کا اختلاف ہے فقہ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی علت اس کا سبب بیت اللہ کا احترام ہے قبلے کا احترام ہے اور حدیث اس کی دلیل کیا ہے حدیث میں آتا ہے مَنْ تَفَلَتِ جَاهَا الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَتَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَهِ کہ جس نے قبلے کی طرف تھوکا قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کا تھوک اس کے چہرے پر ہوگا اس سے پتا چلتا ہے کہ اصل علت احترام قبلہ ہے تو فقہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قبلے کا احترام کرنا ہے تو سہرہ میں بھی قبلے کا احترام ہے اور شہر میں بھی قبلے کا احترام ہے سہرہ کے اندر بھی آپ نے قبلے کا احترام کرنا ہے اور شہر کے اندر بھی قبلے کا احترام کرنا ہے لہٰذا یہ فرق کرنا کہ سہرہ میں حکم الگ ہوگا اور شہر میں الگ ہوگا یا یہ فرق کرنا کہ قبلے کی طرف مو کر کے پشاپ کرنا تو جائز نہیں لیکن پشت کر کے پشاپ کرنا جائز ہے یہ فرق کرنا ٹھیک نہیں ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو روایت فرمائی کہ میں گیا حضور علیہ السلام کو میں نے اس حالت میں دیکھا تو اس کا کیا جواب ہے اس کے فقہاں نے بہت سارے جوابات دی ہیں انہی جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کی طرف قضاء حاجت کے وقت رخ کرنا یا پشت کر کے پشاب کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے عین قبلہ کی طرف استقبال یا استدبار عین قبلہ کا دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کے عین کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے جہت قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یعنی اگر آپ بیت اللہ سے 45 ڈگری اس طرف یا 45 ڈگری اس طرف کر کے آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی جہت قبلہ ہے وہ یعنی وہ جہت قبلہ کی ہے بیت اللہ یہاں پر ہیں آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں تھوڑا سا اس طرف تھوڑا سا اس طرف پینتالیس ڈگری اس طرف جہت قبلہ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو فرمایا گیا کہ قضاء حاجت کے وقت آپ کا رخ یا پشت قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب عین قبلہ کا استقبال اور عین قبلہ کا استدوار کہ اگر عین قبلہ کی طرف تو رخ نہیں ہے لیکن جہت قبلہ یعنی اس پینتالیس ڈگری کے اندر اندر آپ اگر موڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر وہ ناجائز نہیں ہوگا اب یہ اس کی تفسیر کی گئی اسی وجہ سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر کہیں پہ بعض اوقات اپارٹمنٹس بن جاتے ہیں فلیٹس بن جاتے ہیں گھر اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ وہاں پر آپ واشروم کو مکمل نہیں پھیر سکتے ہیں وہاں لائن اس طرح کی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے غلطی سے واشروم اس طریقے سے بنا دی ہیں کہ وہ قبلہ رخ یا قبلے کی طرف پشت ہوتی ہے انسان کی تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جتنا پھیر سکتے ہیں دس ڈگری، بیس ڈگری، تیس ڈگری اس نہ پھیر دیں تاکہ آپ کی پائپ لائن کا جو مسئلہ ہے پورے اپارٹمنٹس کا وہ بھی خراب نہ ہو سیوریج کا نظام بھی خراب نہ ہو اور آپ اس گناہ سے بھی بچ جائیں اب یہ فقہاں کا آپس میں اس بات پر اختلاف ہو اب اگر آپ دیکھیں اس کے اندر دلائل ہیں ہر طرف قرآن کریم میں آتا ہے کہ شعائر اللہ کا احترام دل کے تقوی کی نشانی ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بیت اللہ کو حرمت اور احترام والا بنایا ہے اسی طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ اگر کوئی بیت اللہ کی طرف مو کر کے تھوکتا ہے تو اس پر کتنی خطرناک وعید بتائی گئی ہے اور آئی ہے ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہونا چاہیے اب اس میں اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے کہ کون سا مسئلک راجے ہے کون سا مسئلک مرجوع ہے فقہہ حنفیہ نے یہ مسئلک کیوں اختیار کیا اس حدیث پر عمل کیا اس پر عمل کیوں نہیں کیا یہ ایک الگ ٹوپک ہے لیکن اتنا اندازہ کم از کم آپ کو اس سے ہو جانا چاہیے کہ جب بات کی جاتی ہے کہ بھائی یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے یا فقہہ حنفی میں جائز ہے فلان فقہہ میں جائز نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں یا اس کے معارض اس مسئلے کے معارض کوئی اور حدیث کمنٹ میں ڈال دی جائے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا تو یہ اتنی سنس اتنی سمجھ ہونی چاہیے یہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لئے وہ جج نہیں کر سکتے کسی چیز کو کہ یہ حدیث کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف نہیں ہے وہ آدمی اس کو جج کر سکتا ہے جس نے قرآن حدیث پڑا اس کے لئے وقت نکالا اس کے لئے اس نے سٹڈی کی ہو اپنی زندگی کھپائی ہو محنت کی ہو اس کو پتا ہو صحیح اور غلط کا میعار کیا وہ لوگ اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے حدیث کا حوالہ مانگیں اور آپ ان کو عربی میں حدیث بھیج دیں کہ بھئی یہ حدیث بخاری کی تو وہ کہتے ہیں ترجمہ بھیجیں تو میں ایسے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی جب آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ حدیث کا ترجمہ کر سکیں اردو میں تو آپ کو یہ صلاحیت یا یہ اتھارٹی یا یہ اختیار کس نے دے دیا کہ آپ محض حدیث کا ترجمہ پڑھ کر مالک اور امام احمد اور فقہائے مجتہیدین کو جج کرنا شروع کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ میں نے جو حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے وہ یہ ہے آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ اس حدیث کے علاوہ بھی اس مسئلے سے متعلق قرآن کریم میں کیا آیات ہیں اور خود حدیث کے اندر اور اس مسئلے سے متعلق کتنی احادیث ہیں اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ چیز بہت واضح رہے اور کوئی مشکلات نہ ہو اور آئندہ کے لیے جب بھی ایسی کوئی چیز ہو تو آپ کے سامنے واضح ہو کہ اس کا جب کوئی مفتی مستند مفتی کوئی عالم جب مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے اچھا جی ایک مسئلہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے مشہور مسئلہ ہے فقہ حنفی کے مطابق اگر جسم سے خون نکلے اور خون نکل کے اپنی جگہ سے حرکت کر جائے ہل جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی خون نکلنے سے فقہ حنفی میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اچھا اس کے بارے میں اسم فقہا کا آپس میں اختلاف ہے امام شافیر امت اللہ علیہ کا مسئلہ کی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی دونوں شرمگاہوں میں سے کسی ایک شرمگاہ سے نکلے اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ اگر جسم سے کوئی بھی نجاست نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا یعنی خارج من السبیلین ان کے نزدیک ناقض وضو ہے اور خارج من غیر السبیلین ان کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے یہ ان کا مسئلک ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اصابہ قیعن او رعافن او قلسن او مدین فلینصرف فلیتوضع ثم اليبن علی صلاته وہو فی ذالک لا يتکلم کہ جسے قے آ جائے نکسیر پھوٹ جائے الٹی آ جائے یا مزی نکل آئے تو وہ جائے اور دوبارہ وضو کرے اب یہ حدیث ہے قے آنا نکسیر کا آنا اور مزی کا نکلنا یہ چیزیں حضور نے حدیث میں ذکر فرمائی اب قے جب انسان کے مو سے نکلتی ہے تو قے انسان کے مو سے نکلتی ہے شرمگاہ سے نہیں نکلتی ٹھیک ہے نکسیر جب پھوٹتی ہے تو انسان کی ناک سے خون نکلتا ہے جس کو رعاف کہا جاتا ہے حدیث میں جس کو رعاف کہا گیا ہے رعاف و خون نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے آئیں اور ظاہر کے ناک بھی شرمگاہ نہیں ہے فقہہ نفیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجاست جسم کے کسی بھی حصے سے خارج ہوگی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ حدیث میں ان ساری چیزوں کا آگیا قے کا بھی آگیا نکسیر کا بھی آگیا مزیقہ بھی آگیا اس سے یہ پتا چلا کہ جسم کے جس حصے سے بھی نجاست نکلے کی وضو ٹوٹ جائے گا اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو نکسیر پھوٹتی تھی ان کی تو وہ جاتے تھے اور وضو کر کے واپس سشریف لے آتے تھے اب دیکھیں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضع حضرت معدان ابن عبی طلحہ کہتے ہیں حضرت ابو الدردہ سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہوئی تو آپ نے وضو فرمایا یہ کہتے ہیں فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق دمشق کی مسجد میں میں حضرت سوبان سے ملا تو میں نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ اس طرح کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں فقال صدق وہ کہتے ہیں انہوں نے ٹھیک کہا میں نے حضور علیہ السلام کے لئے وضو کا پانی ڈالا تھا اب اگر آپ ان ساری روایات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فقہہ حنفیہ نے یہ جو مسئلہ کے اختیار کیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے پیچھے حدیث ہے اور وہ حدیث کتب حدیث کے اندر موجود ہے لہٰذا جب مسئلہ بیان کیا جائے گا تو مسئلہ اتنا ہی بیان کیا جائے گا کہ خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے دلیل کیا ہے دلیل جب مسئلہ بتایا جا رہا ہوگا شاید دلیل آپ کے سامنے ذکر نہ کی جائے لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اچھا ایک اور مسئلہ میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں یہ سارے مسائل ذکر کرنے کا مقصد بنیادی طور پر اس چیز کو واضح کرنا ہے یہ چیز کلیر کرنا ہے کہ جب فقہہ مشتہدین کی بات کی جاتی ہے کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے فقہہ کی نسبت سے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے یہ حدیث کی بات نہیں کرتے یہ فقہ کی بات کرتے ہیں مشتہدین کی بات کرتے ہیں بھائی انہوں نے محنت کر کے ساری زندگی محنت کر کے اپنے آپ کو کھپا کے جتنی ممکنہ صورتیں ممکنہ جہتیں کسی مسئلے کی ہو سکتی تھی ساری جہات انہوں نے نکال لیں اور ہر ہر جہت کو مختلف ایمہ نے اپنے اصول وضع کر کے اختیار کر لیا حضور علیہ السلام کی ہر حدیث پر عمل ہو گیا تو اس کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ قرآن کو نہیں مانتے یہ حدیث کو نہیں مانتے کتنی خطرناک بات ہے تو جو ایک عام آدمی کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے میرا بنیادی مقصدی ہے کہ کم از کم ان کو یہ کنفیوزن نہ ان کو پتا ہو کہ بھئی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے ایک مسئلہ ہے کہ انسان اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضوع ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا الوضوع بمسز ذکر ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوع نہیں ٹوٹتا مطلقا چاہے کپڑے کی آر لے کے ہاتھ لگایا ہو یا کپڑے کی آر لیے بغیر بلا حائل ہاتھ لگیا ہو اس سے وضوع نہیں ٹوٹتا امام شافی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ مس سے ذکر ناقض وضوع ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوع ٹوٹ جاتا ہے یہ دو الگ الگ مسالک ہو گئے دو الگ الگ فقہا کے الگ الگ بجہت نظر ہو گئے اب حنفیہ کے مستدلات کیا ہیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا مستدل پہلے ذکر کرتا ہوں حضرت بسرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا مَسْسَأَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّ کہ جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو پھر وہ وضوع کر لے موتہ امام مالک کی حدیث ہے مسند احمد مسند احمد میں بھی موجود ہے ترمیزی میں بھی موجود ہے یہ امام شافیر اور امام احمد کا مستدل ہیں امام شافیر بھی اس سے استدلال کرتے ہیں امام احمد بھی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو وضوع کر لے اب اگر مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوع نہیں ٹوٹتا اور نیچے کمنٹ میں آکے کوئی حدیث لکھ دیتا ہے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اور ان کے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں اور یہ حدیث کو نہیں مانتے امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو عام آدمی یہ کنفیوز ہو رہا ہوگا یا یہ اس کو کہا جا رہا ہوگا کہ دیکھیں حدیث کے خلاف جا رہے ہیں اب اسی سلسلے میں دوسری روایات سے کیا معلوم ہوتا ہے فقہہ نفیہ یہ مسئلہ کیوں اختیار کیا اب اس کی طرف آتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت تلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سے سوال کی ایک آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو کیا اس پر وضوع لازم ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ہوا بضعتم منک انما ہوا بضعتم منک کہ نہیں وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس طرح جسم میں کسی اور جگہ ہاتھ لگ جائے تو وضوع فرض نہیں ہوتا اسی طرح شرمگاہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے اگر وہاں بھی ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضوع نہیں ٹوٹے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوع نہیں ٹوٹتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مَا أُبَالِ أَن فِي مَسَسْتُ أَوْ أُذُنِي أَوْ ذَكَرِي مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اپنے میں نے اپنے ناک کو ہاتھ لگایا یا میں نے اپنے کان کو ہاتھ لگایا یا میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا وضوع ان میں سے کسی سے بھی نہیں ٹوٹتا ارقام ابن شرحبیل کہتے ہیں میں نے حضرت علی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کی اِنِّي أَحُكُّ جَسَدِي وَأَنَا فِي الصَّلَات فَأَمَسُّ ذَكَرِي کہ میں نماز میں خارش کرتا ہوں تو میرا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جاتا ہے فَقَالَ إِنَّمَا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ یہی فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا اور ناک کو ہاتھ لگانا برابر دونوں میں سے کسی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا تو کئی روایات میں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی اس بارے میں روایت موجود ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اس بارے میں روایت موجود ہے حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت حزیفہ ابن یمان حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان سب کی روایات اس کی بارے میں موجود ہیں اب جب یہ مسئلہ پیش کیا جائے گا جب یہ سوال کیا گیا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا تو اتنا جواب دے دیا جائے گا بھئی فقہ حنفی کے مطابق اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اب ہو سکتا ہے کوئی کمنٹ میں آکے وہ حدیث لکھ دے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عام آدمی کو اسی سے کنفیوز کر دیا جائے گا کہ دیکھیں یہ حدیث کو نہیں مانتے یہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں یہ مجتہدین کو مانتے ہیں یہ دینِ محمدی کے ترجمان نہیں یہ دینِ حنفی کے ترجمان اور اس طرح کی نجانے کیا کیا باتیں کی جاری ہوتی ہیں کئی مثالیں ہیں میرے سامنے ایک مثال میں اور دیتا ہوں اور پھر اس پہ بات ختم کرتا ہوں ظاہر ہے کہ سارے مختلفی مسائل کو ذکر کرنا ایک نشست میں ممکن نہیں ہے لیکن یہ میں اس لیے ساری ریکارڈ میں نے ساری تفصیل ریکارڈ کروا دی تاکہ آئندہ کے لیے جو بھی اس معاملے میں چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہو کہرائی تک پہنچنا چاہتا ہو اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ حدیث کے بغیر بات کر رہے ہیں کسی دلیل کے بغیر بات کر رہے ہیں یا دلیل ہے تو اس کے سامنے یہ ساری صورتحال ہو ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر کے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہاتھ کہاں باننے چاہیے سینے پہ باننے چاہیے ناف کے نیچے باننے چاہیے ناف پہ باننے چاہیے فقہ اے کرام کے مختلف مسالک ہیں آپ سب جانتے ہیں فقہ حنفی کے مطابق ناف کے نیچے ہاتھ باننے چاہیے اچھا امام شافیر امت اللہ علیہ سے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں ایک روایت ان کی یہ کہ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر باندھیں ایک روایت امام شافیر کی یہ کہ سینے کے اوپر باندھیں ٹھیک ہے امام شافیر احمد اللہ علیہ کا مشہور مسئلہ یہ کہ سینے کے اوپر ہاتھ باننے چاہیے امام احمد رحمہ اللہ کے بھی مختلف مسالک ہیں ہم فلال ان دو کو ہی لے لیتے ہیں کہ ناف کے نیچے باننا چاہیے یا سینے پہ باننا چاہیے اب ایک حدیث ہے حتفائر ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ سینے کے اوپر رکھا اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ ہاتھ سینے کے اوپر باننے چاہیے ٹھیک ہے اچھا ایک اور حدیث ہے حضرت قبیسہ بن حضرت قبیسہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ بانتے تھے ایک روایت یہ ہے اور جو روایات ہیں ان سے امام شاہفیر رحمت اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں اچھا امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننا چاہیے حضرت القامہ ابن وائل ابن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رآئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاتِ تَحْتَ السُّرَّ مصنف ابن عبی شیبہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا تھا اور ناف کے نیچے رکھا تھا یہ بھی صحیح حدیث ہے اس حدیث کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے حجاج ابن حسان کہتے ہیں سمعت ابا مجلز میں نے ابو مجلز سے سوال کیا سنا قُلْ تُ كَيْفَ عَضَعُ ہاتھ ہم کیسے رکھیں قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ کہ دائیں ہاتھ کا اندر کا حصہ بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر رکھیں وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّ اور اس کو ناف کے نیچے باندھیں ٹھیک ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے اب جب یہ بات کی جائے گی کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے تو اب جواب دیا جائے گا اب یہ جو اختلافی افضل یہ جو میں نے بہت سارے اختلافات آپ کے سامنے ذکر کیے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف فقہا کا محض افضلیت اور عدم افضلیت کا ہوتا ہے یعنی افضل طریقہ کون سا ہے بہتر اولہ طریقہ کون سا ہے یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے بہت سی صورتوں میں جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہی نہیں ہوتا سب کا اس پر اتفاق ہوتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے ان میں سے افضل اور اولہ کون سا طریقہ ہے بس اس میں اختلاف ہوتا ہے اب اگر یہ بتا دیا جائے کہ فقہ حنفی کے مطابق افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندیں تو کوئی بھی آ کر کمنٹ میں وہ حدیث لکھ دے گا کہ دیکھیں حدیث میں تو آتا ہے کہ سینے پر آپ نے ہاتھ باندے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی بات باندیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندیں اور سینے کے اوپر ہاتھ نہ باندیں تو عام آدمی تو پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ دیکھیں حدیث میں کیا آیا اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور بھی میرے سامنے کئی روایات ہیں کھڑے ہو کر پشاب کرنے کا مسئلہ ہے زہر کا وقت مثلین پر ختم ہوتا ہے یا مثل اول پر ختم ہوتا ہے اور عورتوں کا مسجد میں جانا شرن جائز ہے یا جائز نہیں ہے کئی مسائل ہیں لیکن اب ظاہرے کے وقت اتنا نہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو بہت تفصیل سے بیان کر سکیں میں آخر میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جواب مسائل سنتے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا پر معلومات کا ایک توفان ہے سیلاب ہے آپ ایک مسئلہ سنیں گے سکرول کریں گے اسی کے خلاف دوسرا کوئی مسئلہ آ رہا ہوگا تھوڑا سا سکرول کریں گے وہ ان دونوں کو غلط کہہ رہا ہوگا تھوڑا سا سکرول کریں گے وہ ان کو غلط کہہ رہا ہوگا تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر رہتے ہوئے اپنی حقیقی زندگی کو نہ بھولیں اپنی حقیقت کی جو آپ کی حقیقی زمینی زندگی ہے اس کو نہ بھولیں اگر آپ اس کو بھول جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بھی سنوں گا اس کو بھی سنوں گا اس کو بھی سنوں گا اور یہ سارے صحیح ہیں تو آپ کو کچھ یعنی اگر ایک تو یہ کہ آپ ماہر ہیں دین کے علم کے ٹھیک ہے آپ سنیں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں بہتر لیکن اگر اپنی دین کا ماہر نہیں ہے یا دین کا ماہر کیا اس کو عربی نہیں آتی اس کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہمارے ہم بہت سے اسکالرز بنے ہوئے جو کہتے ہیں یہ بھی غلط وہ بھی غلط انجینئر مرزا کو آپ دیکھ لیں بھئی دنیا میں اگر ٹھیک ہوں تو میں ٹھیک ہوں اور دیکھیں یہ حدیث کے خلاف ہے یہ حدیث کے خلاف ہے امام ابنیفہ یہ کہتے ہیں حدیث یہ کہتی ہے یہ بابوں کو مانتے ہیں یہ حدیثوں کو نہیں مانتے اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کی باتیں سننا شروع کریں گے غیر مستند یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ مستند لوگوں کی بات سنیں مستند علماء سے پوچھیں مستند دارالفتہ سے رجوع کریں مستند علماء سے مسائل پوچھیں یہ اسی لئے کہا جاتا ہے تاکہ آپ اس کنفیوزن سے بچ سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے خود ریسرچ کرنی ہے خود تحقیق کرنی ہے تو پھر آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں یہ کوئی ناممکن نہیں ہے آپ آئیں کسی مدرسے میں داخلہ لیں آپ صرف سیکھیں آپ نحاف سیکھیں آپ بلاغت سیکھیں آپ علم معانی علم بیان علم بدی یہ ساری چیزیں سیکھیں قرآن میں علم معانی علم بیان علم بدی کا کہاں کہاں اطلاق ہوا ہے کون سے سیغے کا کیا معنی ہوتا ہے لغت سیکھیں کہ کس سیغے کے ساتھ جب کون سے حرف جر آجائے عن کے ساتھ متعددی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا لغت آپ کو سمجھ میں آجائے بلاغت سے متعلق فنون آپ کو سمجھ میں آجائیں اصول حدیث اصول تفسیر اصول فقہ اصول حدیث فقہ تفسیر حدیث یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیں قرآن حدیث سے فقہا مشتہدین نے استمباد کن اصولوں کے تحت کیا ہے کن کن دلائل کو سامنے رکھا ہے کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کے میارات کیا کیا ہیں کس کس میار کی بنیاد پر کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو کسی مستند عالم دین سے جوڑنا ہوگا اور جو بات وہ کہیں اس پر عمل کرنا ہوگا اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ بغیر دلیل کے اس کی بات مان رہے ہیں جب وہ ایک مستند عالم دین ہے اس کا مستند ہونا اس کے ادارے کا مستند ہونا پہلے سے ثابت شدہ عمر ہے تو آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ بتایا جا رہا ہوگا وہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگا لہٰذا جو لوگ یہ کنفیوجن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی کنفیوجن پیدا نہ کریں دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی چیزوں سے بساوقات خالی ذہن لوگ یہ عام لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو خدا نہ خواستہ آپ کی کسی ایسے کمنٹ آپ کی کسی ایسے لہجے اور گفتگو کی ویسے کوئی آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے یہ کتنی خطرناک بات ہوگی اور اسی سے آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی گہرائی والی باتیں ہیں کتنی عمیق باتیں ہیں کتنی ڈیپٹ میں جا کے چیزوں کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور ہم جو اس طرح سرسری طور پر حدیث کا ترجمہ دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے مستند لوگوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین پر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين